جہنم میں بھی جہنمیوں کو کھانے کی ضرورت ہوگی لیکن وہاں کیسا کھانا دیا جائے گا اس کے ایک جھلک آپ محسوس کریں چنانچہ جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا اس میں ایک کھانا جو بہت مشہور ہے قرآن کریم نے جس کا تذکرہ کئی جگہوں پر کیا ہے حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے وہ زقوم ہے زقوم یہ تھوہر کا ایک درخت ہوگا جس کا پھل ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے جہنمیوں کا ایک کھانا زقوم ہوگا جو نہایت ہی بدبودار کڑوا کانٹے دار جہنم کی تہ میں اگنے والے درخت کا پھل ہے اس کے گچھے زہریل ساپوں کے سر جیسے ہیں یعنی زقوم کا یہ درخت اور اس کا یہ پھل نہایت ہی کڑوا کانٹے دار اور بدبودار ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہنمی اس کو کیسے کھا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہا شجرت تخرج فی اصل جہیم تلعوہا کعنہو رعوس الشیاطین فا انہم لآکلون منہا فما لعون منہ البتون سورہ صافات آیت نمبر چو سٹھ پہ سٹھ چھا سٹھ اللہ نے فرمایا کہ یہ درخت ہے جو جہنم کے بتا حصے جو ہے ہوگئے گا جہنم کے بالکل نچلے حصے سے ہوگئے گا اس کے گچھے شیطانوں کے سرو طرح جیسے ہوں گے اور یہ جہنمی اس کو کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے ظاہر سے بات ہے پیٹ بھرنا ہے بھوک لگی ہے تو جہنمی کیسے بھی اس کو چیخ کر چلا کر کھائیں گے زکوم کا ظہر پیٹ میں ایسی تکلیف دے گا جیسے کھولتا ہوا جو ہے پانی جوش مار رہا ہے زکوم کا دھل جب جائے گا پیٹ میں تو اس طرح سے جو ہے پیٹ میں جیسے جو ہے کھولتا ہوا پانی جو ہے بن جائے گا اللہ رب العزت نے فرمایا زکوم کا درخت یہ گنہگاروں کا کھانا ہے یہ جو ہے پگھلے ہوئے تابے کی طرح سے تلچھٹ کی طرح سے پیٹ میں جو ہے کھولے گا اور جو ہے گرم پانی کی طرح سے کھولے گا سورہ دخان آیت نمبر تیالیس چوہالیس پہتالیس اور چھالیس تو یہ جہنمیوں کا ایک کھانا ناظرین کرام زکوم ہے اور دوسرا کھانا جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے ذریع کا لفظ آدرا یعین اس کا معنی ہوتا ہے کانٹے دار گھاس اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے توہر کے علاوہ زکوم کے علاوہ کانٹے دار گھاس اور جھاڑیاں بھی جہنمیوں کا کھانا ہوں گی جو انتہائی زہریلی اور بدبودار ہوں گی جس کے کھانے سے تکلیف تو خوب ہوگی لیکن بھوک میں کوئی کمی نہیں ہوگی جہنمی کھانا ہی پائیں گے لیکن مجبوراں کھانا ہے اس کو اللہ نے فرمایا تسکا من آین ان آنیا لئیس لہم تعامن الا من ذریع لا اسمینو ولا اغنی من جور یہ سورہ غاشیہ کی آیت میں پانچ چھ سات ہے اللہ نے فرمایا ان کو گرم پانی پلایا جائے گا اور ان کے لئے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے ذریع کے کوئی اچھا کھانا ان کو نہیں ملے گا یہ کٹے دار گھاسیں کھائیں گے اور یہ گھاس ایسا ہوگا یہ کھانا ایسا ہوگا لا اسمینو ولا اغنی من جو نہ انہیں موٹا کرے گا نہ ان کے بھوک کو ختم کرے گا بھوک بھی ختم نہیں ہوگی تو یہ ایک کھانا جہنمیوں کا ذریع ہے کٹے دار گھاس ہے جس کو وہ کھائیں گے اسی طریقے سے تیسرا کھانا جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے غسلین ہے غسلین کسے کہا جاتا ہے نظری کرام زخموں کی دھون کی غلازت یعنی زخم کسی کو ہو اور پیس میں پیپ اور خون اور بدبودار مادے اور جو ہے کیا نامیں گھن جس سے آتی ہے وہ جو ہے کیا نامیں ان کو کھلایا جائے گا ولی عزباللہ جہنمیوں کو جہنم میں کھانا جسم سے پہنے والا غلیز اور گندہ مادہ بھی ہوگا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا اللہ نے فرمایا سورہ حقہ میں آیت مر پیتیس چھتیس اور سیتیس میں فلیسلہ اليوم ہاہنا حمیم ولا تعامن اللہ من غسلین آج کے دن ان کا کوئی جگری دوست نہیں ہوگا کل دنیا میں بہت سے جگری دوست تھے اور جن کے ساتھ رہ کر کے یہ کفر کرتے تھے جن کے ساتھ رہ کر کے شرک کرتے تھے ان کے چکر میں جو ہے شرک اور کفر میں لگ رہے تھے دوستوں کے چکر میں دوستوں کے چکر میں نمازیں چھوڑ دیتا ہے دوستوں کے چکر میں اللہ رسول کا مزاق اڑاتا ہے دوستوں کے چکر میں نیک لوگوں کا مزاق اڑاتا ہے اللہ نے فرمایا دنیا میں تو بہت جگری دوست تھے بہت سے دوست تھے آج یہاں کوئی دوست نہیں ہوگا کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا فَلَيْسَلَهُ لِيَوْمَا حَانَهُنَ حَمِيمٌ وَلَا تَعَامٌ اِلَّا مِن غِسلین اور نہ تو کھانا ہوگا سوائے غسلین غسلین کا کھانا ہوگا اللہ نے فرمایا اس کو گنہگار اور خطاکار لوگ ہی کھائیں گے سورہ حق کا 36 اور 37 نمبر کی آیت ہے جیسے میں نے بتایا تو تیسرا کھانا جہنمیوں کا ہوگا ناظرین کرام یہ غسلین جو زخموں کی دھون کی غلازت ہے پیپ خون مواد جو زخم سے نکلتے ہیں یہ تصور کرے کہ آدمی کیسے کھا سکتا ہے آدمی اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے آدمی اس کو سن نہیں سکتا ہے دیکھنا تو چھوڑ سن نہیں سکتا ہے بیان کرتا ہے تو گھین آتی ہے جہنمی کیسے کھائیں گے اسی طریقے سے ناظرین کرام چوتھا کھانا جس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے جہنمیوں کے زاغصہ زاغصہ مہنے حلق میں فسنے والا کھانا ہمیشہ آدمی ایسا کھانا پسند کرتا ہے جو حلق میں فسنے کے ساتھ انسان کے پیٹ میں اور میدے میں چلا جائے ایسا کھانا جو حلق میں فسے بلکہ حلق میں کوئی کھانا فس جاتا ہے فوراں نے پانی پیتا ہے کہ وہ نگل جائے لیکن ان کا جو کھانا ہوگا جہنمیوں کا کہ وہ حلق میں فس جائے گا حلق میں فستا رہے گا پانی مانگیں گے تو گرم پانی دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے سورہ مضمیل آیت نمبر بارہ اور تیرہ میں فرمایا بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہنم ہیں ہمارے لئے کافروں کے لئے کیا ہے مومنوں کے لئے اہلی ایمان کے لئے اہلی توحید کے لئے جنت ہے نعمتیں ہیں انام اور اقرام ہیں اچھے کھانے ہیں اچھے پانی ہیں ہو رہے ہیں جو آپ نے ناظرین اکرام سنے ساری چیزیں ہیں لیکن ہمارے لئے کافروں کے لئے کیا ہے ہمارے پاس کافروں کے لئے کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کے بیڑیاں ہوں گی رسیاں ہوں گی جس میں جھکڑا جائے گا بانت کر جہنم میں ڈھکیلا جائے گا اور اللہ نے فرمایا تعامن زاغصہ حلق میں فسنے والا کھانا ہوگا اور ددناک عذاب ہوگا جہنم میں جہنمیوں کے لئے خوش ذائقہ کھانا کھانے کا ایک لقمہ بھی حرام ہوگا ان کو ذکوم دیا جائے گا ان کو غسلین دیا جائے گا ان کو ذاغصہ دیا جائے گا ان کو ذری دیا جائے گا ان کو کوئی اچھا کھانا نہیں دیا جائے گا بلکہ کسی کھانے اچھے کھانے کا ایک لقمہ بھی حرام ہوگا چنانچہ آپ سنیں سورہ آرہ آیت پچاس کی آیت کو اللہ نے فرمایا کہ جہنمی جہنمی کو پکاریں گے چکھیں گے چلائیں گے کچھ پرسانے حال نہیں یہ سب کھانا مل رہا ہے تو جنتیوں کو پکاریں گے جہنمی کہ ذرا سا کچھ پانی ہم کو بھیج دے دو تم کو اتنے اچھے پانی مل رہے ہیں اتنے اچھے صاف شفاف چشمک پانی مل رہا ہے اور شہد اور دودھ اور ساری چیزیں مل رہی ہیں تو ہم کو کچھ دے دو جو بھی اللہ نے تم کو روزی کچھ دے دو تو جنتی کہیں گے اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا پانی بھی حرام اور کھانا بھی حرام جہنمیوں کے لئے ان کے لئے کوئی خوشدائی کا خانہ نہیں ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی